دوسرا بڑا جرب اور گناہِ کبیرہ غیبت ہے صلح رحمی کو توڑنے کے لیے بھی ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم گرمان ہے اس لیے ہمارے آقا و مولا میں ہمیں غیبت سے بھی بنا کیا اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ الغیبتو اشدو من الزنا یہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بہتر ہے اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شاندو نے مجید سورہ و جرات کے ترشاد فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے فکرہ تو مو ہو کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو اس طرح غیبت سے بھی اجتناف کرو گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات آقا کریم علیہ السلام جب بیراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخر ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن اور اپنے ہی چیرے کو چھیلے ہیں تو جبریل ایمین سے پوچھا کہ یہ کون درہا ہے حضرت جبریل ایمین نے حضور کی خدمت میں ارز کی آلائی اللہزینہ یغتابون الناسہ و یقعون فی آرازیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے غیبت ایسے ہی ہے جس طرح اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے مو کو چھیلنا ہے آقا کریم کا یہ فرمان میں سنیے حضور نے اشارت فرمایا تبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا المستمع احد المغتابی فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں اگر ہاتھ کے اشارے سے اور گوشہ چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سے زابودت نہ ہوگی ایک خاتون کا تذکرہ چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہانہاں نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قط کے حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو تو انس کی حضور وہ واقعی چھوٹے قط کی ہیں غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پسے پشت بیان کرنے یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے یہ بہتان ہے اگر اس کے اندر ہے بلکل ہے سو فیصد اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کیا جائے اس کے پسے پشت جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوں گا تو وہ غیبت کہنا تھا بسودت دیگر وہ غیبت ہوں اور وہ دورہ جرمت ہوں غیبت بھی ہے اور غیبت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بھی اور غیبت سے بھی منع فرمایا لیں جب آمی کہل گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس بیوٹی کو شیئر اور لائک کریں